بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہور صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس کا نام جو کحف ہے کحف اردو میں غار کو کہتے ہیں اور انگلیش میں کیو کا لفظ اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے چونکہ اس صورت کے اندر چند ایسے نوجوانوں کا واقعہ بڑی تفصیل اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کی توحید کے لئے اور اپنے اس وقت کے بادشاہ کے ظلموں ستم سے بچنے کے لئے اپنے شہر کو چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لے دی تھی اس لئے اس صورت کا نام اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے کحف رکھ دیا گیا اور یہ اسی صورت کی آیت نمبر نائن ام حسبتا انہ اصحاب القحفی اس لفظ قحف سے ماخوض ہے باقی یہ صورت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ کے اندر ہی نازل ہوئی اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر سے آٹھ سے دس سال ان دو سالوں کے درمیان یعنی آٹھ نو دس ان کے درمیان درمیان یہ نازل ہوئی ہے اور یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب حق اور باطل کی کشم کش اپنے آخری مراحل میں تھی اور مشرقین مکہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے دشمن تھے انہوں نے اپنی اس دشمنی کو بہت زیادہ ظاہر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا اور اسی پر اتفاہ نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ جہود اور عیسائیوں کو بھی ملا لیا کہ کسی طرح سے مسلمانوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توحید کی دعوت کو توحید کی محنت کو ختم کر دیا جائے تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی کیلئے اس صورت مبارکہ کو نازل کیا اور مسلمانوں کو صبر اور عظیمت کی تلقین کیلئے صورت کو نازل کیا باقی اس صورت مبارکہ کے اندر بارہ رکوع ہیں ایک سو دس آیات ہیں اور چھہزار تین سو ساٹھ حروف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے جامع ترمزی میں من قرآ حرف من کتاب اللہ فالہو بہی حسنتن والحسنت بیاشر امسالیہ کہ جس شخص نے قرآن کریم کا اللہ کی کتاب کا ایک حرف بھی پڑا تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے اور اللہ کا ذابطہ یہ ہے کہ ایک نیکی دس گناہ بڑھا کر دی جاتی ہے تو اس ذابطے کو مد نظر رکھتے ہوئے صورت القحف کی تلاوت کرنے والے شخص کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں تو اگر تمام حروف کو دس زرب دی جائے تو 63,600 نیکیاں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا پوائنٹ صورت القحف کا شان نزول کیا ہے سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں شان نزول کس کو کہتے ہیں تو اصول تفسیر کی ایک اسطلاح ہے شان نزول یا سبب نزول ہم معنی الفاظ ہیں کہ جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے یا کوئی حادثہ یا کسی بندے کو کوئی سوال پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سوال کا ذکر کیا گیا یا اس واقعے کے متعلق پوچھا گیا یا اس حادثے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کوئی ایک آیت یا پوری صورت کوئی اللہ کے نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اتاری تو یہ واقعہ یہ سوال یا یہ حادثہ جو پیش آیا یہ اس صورت کے نزول کا یہ اس آیت کے نزول کا سبب بنا تو اس واقعے کو اس پسے منظر کو شان نزول یا سبب نزول کہا جاتا ہے تو صورت القحف کا شان نزول کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت اور اذن کے ساتھ تعویٰ تحید کا اعلان بلاند کیا اور اپنی نبوت اپنی رسالت کا پرچار کیا اور اسی طرح کافروں کی باطل اقاعد کی ان کے بتوں کی تردید کی مضمت کی تو وہ بڑے متعجب ہوئے اور حیران ہوئے اللہ رب العزت نے ان کے اس تاجب کو قرآن پاک میں ذکر گیا اور انہوں نے تاجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے اور کافروں نے کہا کہ یہ تو بڑا جھوٹا جادوگر ہے آگے اللہ ان کا قول ذکر کر رہے ہیں کہ کیا یہ تمام معبودوں کے بدلے میں ایک معبود بناتا ہے انہ حاضر لشیئن و جاب یہ تو بڑی ہی تاجب کی بات ہے تو یوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توحید کی دعوت سے تاجب کیا کرتے تھے اور اسی طرح ایک بات مشرقین مکہ کے بارے میں یہ تھی کہ اگرچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے مگر ان میں سے اکثر عرب مشرقین جو تھے وہ انپڑھ تھے جاہل تھے نہ ان کو انبیاء کرام کے بارے میں کچھ علم تھا نہ انبیاء کرام کی امتوں کے بارے میں کسی بات کا علم تھا جبکہ اس کے برعکس یہودی اور عیسائی جو تھے وہ کافی عرصہ پہلے شام کی سرزمین چھوڑ کے یسرب میں آگے تھے جو مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے یعنی عرب میں ہی آگے ان کے پاس انبیاء کرام اور ان کے امتوں کے بارے میں کافی علم تھا کافی واقعات کا ان کو علم تھا اسی بنا پر اسی علم کی وجہ سے ان کو اہل کتاب کی لقب سے نواز آگیا تو یہ دستور ہے کہ جب بھی انپرڈ حضرات کو انپرڈ لوگوں کو جاہلوں کو کسی مسئلے کا حل دریافت کرنا ہوتا ہے علمی انطور پر اس کا حل جاننا ہوتا ہے تو وہ پڑے لکھے لوگوں کی طرف رجوع کیا کرتے ہیں تو جب مکہ مکرمہ میں مشرقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کی مصیبتوں کو ہر طرح کی ظلم و ستم کو عزمات چکے آپ کے صحابہ پر ہر طرح کا انہوں نے ظلم و ستم کر کے دیکھ لیا اور یہ جان لیا کہ جتنا مرضی ظلم و ستم ان مسلمانوں پر کر لیا جائے تو یہ ختم نہیں ہوں گے بلکہ دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے لئے انہوں نے پھر علمی انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اس کے لئے انہوں نے اپنے دو سردار عقبہ بن معیت اور نظر بن حارس کو آپس کے مشورے کے ساتھ یہ سرب میں بھیجا تاکہ وہ علماء یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوائف کا آپ کے حالات کا آپ کی دعوت کا ذکر کریں اور ان سے کوئی اس کے بارے میں علمی انداز میں کوئی مقابلے کے لئے علم حاصل کر کے آئیں تو جب یہ دونوں بندے علماء یہود کے پاس گئے جو یسرم ہی میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحید کا دعوت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقائد کا آپ کے نظریات کا ان کو بتایا تو علماء یہود نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو تین سوالات ایسے بتاتے ہیں کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں تو پھر سمجھ لینا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں کیونکہ یہ ایسے سوالات ہیں کہ ان کا جواب وہی شخص دے سکتا ہے جس کے پاس وہی آتی ہے تو خیر پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ ان سے پوچھنا کہ ان چند نوجوانوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے قدیم زمانے میں اپنا شہر چھوڑ دیا تھا ہمیں ان کے بارے میں بتائیں اور دوسرا سوال ان سے یہ کرنا کہ وہ کون سا شخص ہے جس نے زمین کی مشرق اور مغرب سے سیاحت کی ہے مشرق اور مغرب میں وہ پھیرا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اسی طرح تیسرا سوال ان سے یہ کرنا کہ روح کی حقیقت کیا ہے خیر مشرقین کے دونوں سردار یہودیوں سے یہ تین سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کے لئے پوچھ کر آئے اور آ کر اپنے سرداروں کو کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں خیر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور اللہ کے رسول ہیں ان پر وحی آتی ہے اگر جواب نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ معاذ اللہ وہ جھوٹے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تین سوالوں کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے قرآن پاک میں واضح آتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْهُوَا إِلَّا وَحِيُّئِوَا کہ اپنی خواہش نفسانی سے کوئی بات نہیں کرتا جو بھی بولتا ہے تو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرقین کو کہا کہ ان سوالات کے جواب میں تمہیں کل دوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مجھ پر وحی آئے گی اور میں ان کے جوابات دے دوں گا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو اب ایک دن گزرا دو دن گزرے اسی طرح پندرہ دن گزر گئے کہ آپ پر وحی نہ آئی اور ادھر مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑانا شروع کیا آپ پر جملے کستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقضیب کی اور کہا کہ یہ واقعی جھوٹا انسان ہے حالات کی سنگینی کا خود اندازہ کیجئے کہ جب ان کے مقصد کے مطابق ان کو جواب نہ مر رہا تھا تو وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ واقعی معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں تو خیر پندرہ دن گزرے پندرہ دن گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اس وقت یہ پوری سورہ کحف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس میں ان تینوں سوالات کے جواب دیئے گئے جو مشرقین مکہ نے علماء یہود سے پوچھے تھے اور ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کی کہ آپ کو جو اتنی مصیبت جیلنا پڑی ہے پندرہ دن تک یہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ آپ انشاءاللہ کہنا بول گئے تھے تو آئندہ سے اپنے ہر کام سے پہلے یادہ رکھتے ہوں انشاءاللہ ضرور کہا کرے تیسرا پوائنٹ سورة القحف کی فضیلت اس بارے میں بہت سے احادیث بھی مروی ہیں اور آثار بھی منقول ہیں اور اسی طرح بزرگان دین سے بھی بہت سے اقوال اس بارے میں نقل کیے گئے ہیں تفسیر روح المعنی اس کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ سورة القحف نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے بھی نازل ہوئے تو یہ اس سے اس کی عظمت اور اس کی قدر کا اس کی شان کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بابرکت صورت ہے کہ ستر ہزار فرشتے اس کے اکرام کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے حکم سے اتر رہے ہیں دوسرے نمبر پر اس کے پڑھنے کے کیا نتائج ہیں پڑھنے کے کیا فوائد ہیں پڑھنے کی کیا فضیلت ہیں اس بارے میں بھی بہت سے روایات مروی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشار نقل فرماتے ہیں قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفیظہ عشر آیات من اولی صورت القحفی و فی روایت آخری صورت القحفی عصیم من الدجال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص سورہ قحف کی پہلی دس آیات اور ایک روایت کے مطابق آخری دس آیات کو زبانی یاد کر لیتا ہے حفظ کر لیتا ہے تو فتنہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا فتنہ دجال کتنا بڑا فتنہ ہے قیامت تک آنے والے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ اور سب سے سخت فتنہ یہی ہے اور تمام انبیاء اکرام نے اپنی اپنی امتوں کو اس فتنے سے اگاہ کیا ڈرائیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء سے بڑھ کر اپنی امت کو اس کے بارے میں ڈرائیا ہے اور اس سے بچنے کے بہت سے اعمال بتائے تو یہ سورت القحف کی پہلی دس آیات کا یا آخری دس آیات کا حفظ کر لینا تو یہ بھی فتنہ دجال سے بچنے کے لیے ایک بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی اچھا عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے پالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرآ سورت القحف فی یوم الجمع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمع کے دن سورت القحف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ان دو جمعوں کے درمیان تک اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیتے ہیں یعنی اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں اس کو نورانی کر دیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی برکت والی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی طرح سے ایک نور عطا کیا جاتا ہے ہم تو لمحہ بلمحہ اللہ کی ہر ہر نعمت کے محتاج ہیں تو ہمیں اس کا بھی احتمام کرنا چاہیے اسی طرح جمعے کے دن پڑھنے کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرآ سورت القحف فی یوم الجمع سوٹی علہو نور من تحت قدمہ الہ انان السما یوزی علہو یوم القیامہ وغفر علہو ما بین الجمع کہ جو شخص جمعے کے دن سورت القحف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لئے پاؤں کے نیچے سے لے کر یعنی پاؤں کے تلوہ سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک نور ہی نور پیدا کر دیا جاتا ہے اور یہ نور کب اس کے لئے روشنی کرے گا قیامت کے دن اس کے لئے روشنی کرے گا وغفر علہو ما بین الجمعاتین اور اس کے ساتھ ساتھ دو جمعہ کے درمیان والے اس کے تمام گناہ بھی معاف کر دیا جاتے ہیں کہ ایک چھوٹا عمل ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نور بھی عطا کیا جا رہا ہے اور عطا بھی قیامت کے دن جس دن ہمیں روشنیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی جس دن ہر طرف طریقی ہی طریقی ہوگی اور اللہ کے نور کی اللہ کی طرف سے ہمیں جو روشنی کی اشد ضرورت ہوگی تو یہ سورت القحف پڑھنے کی برکت سے ہمیں اس دن یہ نور بھی عطا کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح جو بندہ سورت القحف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو چھوٹے موٹے تمام فتنوں سے بھی بچا لیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من قرال قحف یوم الجمع فہو معصوم الہ سمانیت ایام من کلی فتنہ تکون فان خرجت دجال و سمامن کہ جو شخص جمع کے دن سورت القحف پڑھتا ہے تو وہ آٹھ دنوں تک ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے جو بھی واقع ہونے والے ہوتے ہیں حتیٰ کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے تو جمع کے دن پڑھنے کی برکت سے فتنے دجال اور اس کے ساتھ ساتھ تمام چھوٹے موٹے فتنوں سے بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے فضائل اور بہت سے حدیث اور بھی اس سورت کی قدر اور منزلت اس کی عظمت اور اس کے پڑھنے کے جو سمرات ہیں ان کے بارے میں مروی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سورت القحف کی ہر جمعہ تلاوت کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اور اس کو ہمیں اپنے دل میں بٹھا لینے کی حفاظ کرنے کی بھی تفیق اطاف فرمائے و آخر دعوان